نماز تو پہلے اس نماز کی نیت سننے اس نماز کی نیت یہ ہے دو رکت نماز عید الرضا مارزائب چھے تکبیرات کے بندگی اللہ تعالیٰ کی مطرف قابع شریف اللہ اکبر یہ اللہ اکبر تکبیر تاریمہ ہے یہ کہنے کے بعد ہاتھ باندھی جائیں گے اور سنا پڑھی جائے گی سبحانک اللہ محمدی کا وتباگ تسموں کا وتعالیٰ جدو کا والا الہ غیرک اس کے بعد پھر تکبیر کہی جائے گی اور ہاتھ چھوڑ دی جائیں گے پھر دوسری تکبیر کہی جائے گی پھر ہاتھ چھوڑ دی جائیں گے پھر تیسری تکبیر کہی جائے گی اس کے بعد ہاتھ بند دی جائیں گے اور امام صاحب قرط شروع کر دیں گے یعنی آرہمشی پڑھیں گے صورت پڑھیں گے اس کے بعد امام صاحب رکوم میں چلے جانا ہے امام صاحب کے ساتھ سجدہ کرنا ہے دونوں سجدے کرنا ہے پھر دوسری رکت کے لئے کھڑے ہو جانا ہے دوسری رکت میں امام صاحب آپ پہلے قیلت کہیں گے علم شیر پڑھیں گے سورت پڑھیں گے پھر تین تقبیر آپ زائد کہیں گے سورت پڑھنے کے بعد کہیں گے اللہ اکبر پھر ہاتھ چھوڑ جانے ہیں پھر دوسری تقبیر اللہ اکبر کہنے باتھ چھوڑ جانے ہیں پھر تین تقبیر کہنے کے بعد پھر ہاتھ چھوڑ جانے ہیں پھر چوتری تقبیر امام صاحب کہیں گے پھر رکو میں چلے جانا ہے پھر دوسری رکت ہے اس کے بعد امام صاحب رکو کریں گے سجدہ کریں گے تیاد پڑھیں گے اسلام شید دیں گے تو یہ دو رکت نماز میں عدل الہار کے ادائیتی کا طریقہ ہے مسئلہ یہ ہے کوئی آدمی اس کی رکت چھوڑ گئی رکو میں آکر امام کو پایا نماز عدل الہار کی پہلی رکت چھوڑ گئی ہے اس نے امام صاحب کو رکو میں پایا ہے اب وہ کیا کرے اب یہ ہے کہ پہلے وہ یعنی نیت والے تکبیر تاہیمہ کہے پھر تین دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہنے کے بعد رکو میں مل جائے حضور سے یقین ہو کہ میں تین تکبیرات کہوں گا تو امام صاحب رکو سے سر اٹھانے کے لئے رکعت صوت ہو جائے گی اب وہ نیت کرنے کے بعد تقریبی تعریمہ کہنے کے بعد سیدھا رکو میں چھوڑا جائے اور رکو میں تین تکبیرات وہ کہہ لے یعنی یہ جو ہے وہ کس کوئی آدمی بعد میں جو ہے آیا ایک رکعت فوت ہو گئے اور اگر کسی شخص نے امام صاحب کو اترہیہ پہ پایا یعنی لیٹ ہو گیا امام رتیہ بیٹھیاں رتیہہ پہ مل جائے جب وہ کھڑا ہوگا تو پہلی رکعت اسی طرح جاہ کرے گا جس طرح میں نے بھی طریقہ بتایا ہے یعنی پہلی دفعہ تک بھی تنیمہ کہنے کے بعد ہاتھ بان لے گا سنا پڑے گا اس کے بعد پھر تین تکبیرات جو اضاحت کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہنے کے بعد پھر وہ ہاتھ بان لے گا پھر وہ آدمشی پڑے گا سورت ملائے گا تو اس کے بعد جب دوسری رکعت کو کھڑا ہوگا تو پھر پہلے قلت پڑے گا اس کے بعد پھر ہو یعنی آدمشی پڑے گا جزت پڑے گا سورت ملائے گا اس کے بعد پھر ہو تین تکبیرات کہے گا اللہ اکبر ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پھر چونسی ملو اللہ اکبر جانے کے بعد حکوم میں چلائے جائے گا اس طرح وہ اپنی دور قطعیں پھوری کرے گا اس کے بعد سلام پھر دے گا تو یہ اضاحت پڑھنے کا طریقہ ہے انت اضاحت منجور آپ کو اچھے مالکنی کے توفیق عطا فرمائے خاتم ایمان پر فرمائے وما علینا ازل بلا بنوبیین